بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بکڑا کی آیات 23 اور 24 کو پڑھا تھا اب ہم سورہ بکڑا کی آیات 25 سے پڑھتے ہیں اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَبَشِّرِ اللَّذِينَا اور بشارت دے دیجئے اور خوشخبری دے دیجئے اللہ ذِينَا ان لوگوں کو جن آمنوں جو سب ایمان لائے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو سب ایمان لائے وہ عامل صالحاتی اور عمل کیے نیک اَنَّا لَا هُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي بے شک ان کے لئے ہے جنت تجری جاری ہے مِنْ تَحْتِ الْحَنْعَارُ ان کے نیچے سے انہار اچھا اس کو تھوڑا سا ہم کلیبریٹ کریں گے یہ لفظی ترجمہ ہے مراد اس سے یہ ہے کہ جن کے آپ کہہ لیں کہ ساتھ یا دامن میں یا قریب میں ندیاں بہتی ہوں گی اس لیے کہ جو فطرتی طور پر باغ ایسا ہوتا ہے یا باغ آپ نے فطرتی طور پر دیکھے ہوں گے کہ جس میں ذرا انچائی پر درخت لگے ہوتے ہیں اور ساتھ میں ندی بہ رہی ہوتی ہے جس سے خود بخود آپ آشی ہو رہی ہوتی ہے اور درختوں کی جڑوں تک پانی پہنچ رہا ہوتا ہے تو یہی یہاں وہ ایک منظر کشی یعنی کہ جنت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے نیچے سے انہار بہ رہی ہوں گی اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی کہ پھلوں کے رزق سے جب بھی پھلوں کے رزق میں سے دیا جائے گا کھانے کے لئے کالو تو وہ کہیں گے حاضر اللہ ذی یہ تو وہی ہے اللہ ذی جو روزقنا ہمیں دیا گیا یا ہمیں ملتا تھا من قبلی من قبلو اس سے پہلے پاؤ تو بے ہی متشابہ اور دیے جائیں گے ان کو پھل ایک صورت کے اچھا اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ جنت میں اہل جنت کی جو اقردائی دعوتیا جو بھی ان کو وہاں کھانا دیا جائے گا اس میں انہیں وہی پھل پیش کیے جائیں گے جو دنیا میں معروف ہے مثلا آپ کہلیں گے انار انگور سیب پجور وغیرہ اہل جنت انہیں دیکھ کر کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل ہیں جو ہم دنیا میں کھاتے آئے ہیں لیکن جب انہیں چکھیں گے تو ظاہری مشابت کے باوجود ذائقے میں زمین اسمان کا فرق پائیں گے اور ایک مفہوم یہ بھی لیا گیا ہے کہ اہل جنت کو جنت میں بھی وہی پھل ملتے رہیں گے لیکن ہر بار ان کا ذائقہ بتلتا رہے گا ان کی شکل و صورت وہی رہے گی لیکن ذائقہ وہ نہیں رہے گا لہٰذا یہ دنیا والا معاملہ نہیں ہوگا کہ ایک ہی شیئے کو کھاتے گا انسان کی جو طبیعت ہے وہ بھر جائے اگر اللہ عز و جل فرما رہے ہیں وَلَهُمْ فِيهَا عَزْوَاجُمْ مُتَحْرَةٌ اور لَهُمْ اور لَهُمْ ان کے لیے فِيهَا اس میں عَزْوَاجُمْ مُتَحْرَةٌ بیویاں ہوں گی پاک وَهُمْ فِيهَا قَالِدُون اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے آگے اللہ عز و جل فرما رہے ہیں اِنَّ اللَّهَ بِشَكْ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي نہیں وہ گبراتا نہیں وہ شرماتا ان کے یزرب یزربہ وہ بیان کرے مَسَلَمْ مَا بَعْزَةٌ مَسَال مَا بَعْزَةٌ کوئی سے مچھر کی فَمَا فَوْقَهَا پھر جو اس سے بڑھ کر ہو یا پھر جو اس سے بڑھ کر ہو اس چیز کی مثال دینے سے اللہ نہیں شرماتا اچھا کفار کی طرف سے قرآن کے بارے میں کئی اعتراضات اٹھائے جاتے تھے وہ کبھی اس چیلنج کا مقابلہ تو کر ہی نہیں سکے جو قرآن نہیں فَاتُو بِسُورَةٍ مِمِسْلِحِ کے الفاظ میں دیا تھا لیکن بلا وجہ کے اعتراضات اٹھاتے رہتے تھے یہ بالکل ایسی ہی بات ہے جیسے کسی مثال آپ کہلیں کہ مصور کی تصویر پر اعتراض کرنے والے تو پہت تھے لیکن جب کہا گیا کہ یہ نے بھائی جن برش اور ذرا اس کو ٹھیک کر دی دیا تو سب پیچھے ہٹ گئے قرآن کے مقابلے میں کوئی صورت لانا تو ان کے لئے ممکن ہی نہیں تھا لیکن ادھر ادھر سے اعتراضات لانے کے لئے ان کی زبانیں کھلتی تھیں ان میں سے ان کا ایک اعتراض یہاں ناکل کیا جا رہا ہے کہ قرآن مجید میں مکھی کی تشبیہ آئی ہے یہ تو بہت حکیر سی شہ ہے کوئی آلہ کلام کوئی اپنے آلہ کلام یعنی کہ آلہ متقلم اپنے آلہ کلام میں ایسی حکیر چیزوں کا تذکرہ نہیں کرتا قرآن مجید میں مکڑی جیسی حکیر شہ کا بھی ذکر ہے چنانچہ یہ کوئی آلہ کلام نہیں ہے یہاں اس کا جواب دیا جا رہا ہے یعنی کہ کوئی تشبیہ یا تمثیل بیان کرنی ہو تو جس شہ کے لئے تشبیہ دی جا رہی ہے اس سے مطابقت اور مناظبت رکھنے والی شہ سے تشبیہ دی جانی چاہیے کوئی شہ اگر بہت حکیر ہے تو اسے کسی عظمت والی شہ سے آخر کیسے تشبیہ دی جائے گی اسے تو کسی حقیر شہ ہی سے تشبیہ دی جائے گی تو تشبیہ کا اصل مقصد پورا ہوگا چنانچہ فرمایا آر کی بات نہیں ہے کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہے لفظ فوقہ اس کا مطلب ہے اس سے اوپر میں دونوں معنی موجود ہیں یعنی کہ کمتر اور حکیر ہونے میں اس سے بھی بڑھ کر یا کہ اس سے اوپر کی کوئی شہ ہے اس لئے کہ مکھی یا مکڑی بہرحال مچھر سے ذرا بڑی شہ ہے آگے اللہ عزوزیل فرما رہے ہیں فا ام اللہ زینہ پس رہے وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے فا یعلمونا وہ سب جانتے ہیں پس وہ جانتے ہیں وہ سب جانتے ہیں انہو الحقو بے شک وہ حق ہے میں رب بھیم ان کے رب کی طرف سے وعمل لذینہ رہے وہ لوگ جو کافر ہو جن سب نے انکار کیا فا یقولونا فا یقولونا پس وہ سب کہتے ہیں ماذا اراد اللہ کیا ارادہ ہے اللہ کا بیہادہ مسئلہ اس مثال سے حق کے منکر ناک بھویں چڑھا رہے ہیں اور اعتراض کر رہے ہیں کہ اس مثال سے اللہ نے کیا مراد لی ہے اچھا اس میں اگلا جملہ بڑا یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ بہت اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ یوزلو بیہی کسیران فا یہدی بیہی کسیران وہ گمراہ کرتا ہے وہ گمراہ رہنے دیتا ہے اس سے اکثر کو اور وہ ہدایت دیتا ہے اس سے اکثر کو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بہتوں کو ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے یعنی کہ آپ ان مثالوں کے ذریعے آپ یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ بہت سوں کو گمراہی میں امتلا کر دیتا ہے اور بہت سوں کو رائے راز دکھا دیتا ہے اب معلوم کیا ہوں معلوم یہ ہوا کہ ہدایت اور گمراہی قدار و مدار انسان کی اپنی سبجیکٹیف کنڈیشن پر ہے جسے آپ اردو زبان میں کہیں گے کہ داخلی کنڈیشن داخلی حالت کیفیت پر ہے لیکن اس کی مثالی ہے کہ آپ کے دل میں خیر ہے بلائی ہے آپ کے نیت طلبہ ہدایت اور طلبہ علم کی ہے تو آپ کو اس قرآن سے ہدایت مل جائے گی اور اگر دل میں کجی ہے نیت میں تیڑ ہے اور فساد ہے تو اسی کے ذریعے سے اللہ آپ کی گمراہی میں اضافہ کر دے گا لیکن اللہ تعالیٰ کا کسی کو ہدایت دینا اور کسی کو گمراہی میں مطلع کر دینا کسی قائدے اور قانون کے بغیر نہیں ہے اگر اللہ عزوزل ہمارے وَمَا يُوزِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِن اور نہیں وہ گمراہ کرتا ان کو إِلَّا الْفَاسِقِن مگر کن کو سرکش لوگوں کو گناہگاروں کو اور نہیں گمراہ کرتا وہ اس کے ذریعے سے مگر صرف گناہگاروں کو اس سے گمراہی میں وہ صرف انہی کو مبتلا کرتا ہے جن میں سرکشی ہے تکبر ہے تیڑھ ہے تو میرے بھائیوں ہم نے آج سورہ بکرہ کی آیت پچیس چھبیس کو پڑھا انشاءاللہ الحمدللہ آپ اس کو سنیں گے آپ کو سمجھ بھی آئے گا اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو دین کی سمجھ بوجھتے اور قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے وَآخِرُ دَوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَظَمِينَ